ہلو فینس ورکم بیک ٹو دی چینل ٹرائز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا دیکھیں لاسٹ ٹریننگ سیشن میں 105.30 کے اوپر اوپن ہوا 108 کا ہائی بنایا اور 99.25 کا لہ بھی بنایا بہت بڑی رینج یہاں پہ بہت بڑی رینج دیکھنے کو ملی ٹوٹل وولیم اگر آپ دیکھیں تو کافی جادہ تھا 11 کروڑ 30,46,964 جبکہ اس کا ایوریچ 200 دنوں کا جب وولیم ہے 75.4 ملین یعنی 7 کروڑ 54 لیک 4777 مارکٹ کپ 52 تاؤزن 75 کروڑ روپے اس کا 52 ویک ہائی 108 کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کل کے دن اپنا نیا 52 ویک ہائی بنایا اور 44.40 کا اس کا 52 ویک لو ہے چلیے بات کرتے ہیں سیدھے اپ ڈیٹ کی باغی باتیں بات میں کرتے رہیں گے دوستو بینک آف بڑھوڈا کوٹر ٹو کے ڈیڈا کے اندر کافی سگنیفیکنٹ اچھ حال دیکھنے کو ملا ہے اس کے اندر بینک آف بڑھوڈا کے اندر کوٹر ٹو کے اندر گر آپ دیکھیں تو اس کا جو پروفٹ آفر ٹیکس ہے 2088 کروڑ 2088 کروڑوں پہ نکل کے آتا ہے ایسیٹ کوالیٹی کے اندر کافی سگنیفیکنٹ دیکھنے کو ملا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک سیکٹر لینڈر بینک کو بڑھوڈا آن وینیس ڈے ریپورٹے 24% رائز سٹینڈ آلون نیٹ پروفٹ سٹینڈ آلون نیٹ پروفٹ کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ بینک کی بات کری جاری ہے بینک کی جتنی بھی سبسیڈریز ہیں ان سبھی سے آنے والے پروفٹ کو یہاں انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے سٹینڈ آلون بیسیز پہ لاسٹ فائنینشل لیر کے سیم کورٹر میں کمپنی کو یعنی بینک کو 1679 کروڑ کا نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس دیکھنے کو ملا تھا اور اس بار دیکھیں تو 2088 کروڑ ہے کمپاریٹیوڈی آر دیکھیں تو 24% کا رائز ہے نیٹ انٹریسٹ انکم جو کی بینک کی کور انکم ہوتی ہے جو بینک کی کور انکم کا مطلب بینک کی جو کمائی ہوتی ہے بیاج سے آنے والی کمائی جو ہوتی ہے وہ نکل کے آتی ہے 7566 کروڑ روپے جو کی year on year basis پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2% کا رائز دیکھنے کو ملا last financial year کے سیم کورٹر میں 7508 کروڑ کا نیٹ انٹریسٹ انکم دیکھنے کو ملا تھا سپٹمبر 2020 کے اندر نیم کی بات کریں نیٹ انٹریسٹ مارجن تو اس میں 2.85% کا رائز دیکھنے کو ملا on year on year basis یعنی اس بار 2.85% نکل کے آتا ہے کوٹر 2 کے اندر جبکہ کوٹر 2 سپٹمبر 2020 کے اندر سپٹمبر کوٹر اور financial year 2021 2.78% تھا پروویجن کوریج ریشو پی سی آر کے بات کریں تو بینک کا اس بار 83.42% نکل کے آتا ہے بینک کے asset quality بات کریں تو ہم NPA کی بات کرتے ہیں کہ NPA کم ہوا یا بڑھ گیا یہاں پہ NPA جو ہے sequential basis پہ اگر آپ دیکھیں گے تو company یعنی bank جو NPA ہے گرا ہے quality asset quality improve ہوئی ہے gross NPA کی بات کریں GNPA کی بات کریں as percentage of gross advances تو 8.1% نکل کے آتا ہے جبکہ June quarter میں یعنی quarter 1 میں 8.86% نکل کے آیا تھا GNPA bank کا reduce ہو کر کے data کے terms میں value کے terms میں دیکھیں تو 59,504 کروڑ ہو گیا ہے جبکہ quarter 2 financial year 2021 یعنی ایک سال پہلے جا کے دیکھیں 65,698 کروڑ تھا net NPA کی بات کریں یعنی net non performing assets کی بات کریں as percentage of gross advances تو 2.8% نکل کے آتا ہے from 3.03% in June quarter right bank total income کی بات کریں during this quarter یعنی quarter 2 یہ اس بار تھوڑی سی گری ہے یعنی گری 20,270.74 کروڑ نکل کے آتی ہے جبکہ financial یا 2021 کے اندر same quarter میں 20,729.31 کروڑ کی total income دیکھنے کو ملی تھی اب دیکھ سکتے دونوں 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 کو دو 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 یہ بات ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہی ہیں total interest income کی بات کریں تو یہاں بے bank 16,692 کروڑ کی total generate ہوئے جبکی last financial year کے same quarter میں 17,868 کروڑ تھی comparatively دیکھیں تو 6.33 percent کا dip ہے provisioning for bad loans کوئی بے bank اپنے bad loans یا bad NPS کے against provisioning کر کر رکھتا ہے تاکہ کسی بھی طریقے کوئی دکھت evolve ہو تو اس کو tackle کر سکے اور bank جب provisioning کرتا ہے تو profit after tax PAT جتنی provisioning ہوتی ہے تو اگر provisioning بڑھتی ہے تو bank profit profit گرے گا تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو bad loans یا bad NPS کی against provisioning کری ہے bank نے اس میں گرآوٹ ہے یعنی provisioning گرآوٹ ہے provisioning کم ہوئی ہے تو bank profit اوپر جائے گا گرو کرے گا اگر provisioning کم کرنی پڑ رہی ہے تو bank profit کیا ہوگا اوپر 53.59 کروڑ کا provisioning گیا جب اس سے پہلے 2811.05 کروڑ کی provisioning کری گئی تھی تو دوستو دماغ دابر banking sector کا یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کالا گھوڑا ہے جبر دست profit چھوٹے موٹے bank جو اس کے peer سے سبھی سے بڑی numbers پوسٹ کیا ہے جب ki COVID-19 کے impact ہونے کے باوجود دوستو B.O.B ایک bank جو ہے PSU sector کا دوسرا سب سے بڑا bank یا PNB کے اسپاس ہی اس کی position ہے رینکنگ وائز تو بڑا bank ہے کافی پسند دیدہ bank لوگوں کا اگر آپ کو یہ content اچھا لگا ہو like and share جروش کر سکتے and کے کے موسیقی